اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کھہریت سے ہوں گے میں آپ کا ٹیچر جمشید احمد یو پی ایس بہذر پورا زون راجباد سے ہوں آج بھی ہمارا ٹاپک میکبت ہے جو ہم نے سیونتھ کلاس کی انگلیس ٹیکسٹ بک سے لیا ہوا ہے آج ہمیں اس کا دوسرا پارٹ پڑھنا ہے تو بچوں شروع کرتے ہیں راجہ میکبت کے محل میں ایک مہمان کے طور پر آیا ہوتا ہے اور اب میکبت راجہ کا قتل کرنے کے نتیجوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے وہ آگے قدم بڑھانے کے خوف کی بات اپنی بیوی سے کرتا ہے لیڈی میکبت ریٹورٹس بائی کالنگ ہم ایک کورڈ لیڈی میکبت اسے بزدل کہ کر سخت الفاظ استعمال کرتی ہے وہ اسے اپنی پلاننگ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان قتل کرنے والے ہتھیاروں پر لگا ہوا کون محافظوں کے اوپر مل کر الزام ان کے اوپر ڈال دیں گے میکڈف کو قتل کا پتہ چلتا ہے ملکم اور اس کا چھوٹا بائی دنال بن بیچین ہو اٹھتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ محض وہی ممکن گوا جو کہ محافظ تھے مر چکے ہیں میکبت کبول کرتا ہے کہ اس نے ان کے جرم پر گصے میں آ کر انہیں مار دیا ہے دونوں شہزادے سکوٹلینڈ سے بچ نکلتے ہیں اور میکبت تاج پہن لیتا ہے میکبت اب بینکو کے قتل کا پلان بناتا ہے لیکن اسے بچ نکلنے کے بارے میں برا لگ رہا ہے اب بینکو کا بوت میکبت کو ستانے لگتا ہے میکبت کو ستانے لگتا ہے وہ اُن جادو گرنیوں کو دونتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے فیف کے نواب مکڈف سے بجھ کر رہنا ہوگا لیکن یہ کہ اسے کسی ایسے انسان کے ہاتھوں نقصان نہیں پہنچائے جا سکتا جس کی پائدائش عورت سے ہوئی ہو اور یہ کہ اسے ہرایا نہیں جا سکے گا جب تک برنم کا جنگل یا برنم کی لگڑی اس کے خلاف نہ آ جائے finally he is granted a vision of a line of kings and the last of them where bangu's face macbeth joins malcolm in england where the prince is raising an army to invade scotland macbeth orders the murder of lady macduff and all her children آخر اسے راجاؤں کے سلسلے سلسلہی نصب کی ایک جلگ دکھائی دیتی ہے اور جس میں سب سے آخر bangu کا چہرہ ہوتا ہے میکڈف انگلینڈ میں ملکوم سے جا ملتا ہے جہاں شازادہ سکوٹ لینڈ پر حملہ کرنے کے لئے ایک فوج تیار کر رہا ہوتا ہے macbeth lady macduff اور اس کے سبی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے lady macbeth's mind gives way she sleep walks and speaks of unnatural deeds lady macbeth کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے وہ نین میں چلنے لگتی ہے اور گہر فطری واقوں کی باتیں کرتی ہے macbeth with the invading army approaching macbeth fortifies dunsinane castle near burnham wood it is there the lady macbeth dies while the soldiers of malcolm and macduff use branches of the trees of burnham wood as camouflage for their asphalt on the castle macbeth حملہ آور فوج کو نزدیک آتے ہوئے دیکھ کر burnham jungle کے نزدیک والے ڈینینس کلے کے کلے بندی کر لیتا ہے کلہ بندی کر لیتا ہے وہیں lady macbeth کی موت ہو جاتی ہے جبکہ malcolm اور macduff کی فوج burnham jungle کے دراختوں کی تہنیوں کا استعمال کلے پر اپنے حملے کے لیے خود کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں macbeth's forces are defeated but he remembering the witch's words believes himself invulnerable he is killed by macduff the opponent who was not of woman born but was from his mother's womb untimely brought out malcolm succeeds to the throne macbeth کی فوجوں کی خار ہوتی ہے لیکن وہ جادو گرنیوں کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے خود کو کبھی نہ ہرایا جا سکنے والا مانتا ہے اسے میک ڈف کے ہاتھوں مار دیا جاتا ہے ایک ایسا دشمن جس کا جنم کسی عورت سے نہیں ہوا تھا بلکہ جسے بے وقت ہی اس کی مانگ کے پیٹ سے نکالا گیا تھا ملکوم طاقت کا وارث بن جاتا ہے تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو آج کے لیے اتنا ہی شکریہ